میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گوپا چل پر اسے پارشنہ بہوان کو سوری منطر کس نے دیا تھا کس کس نے اس بات کی جاچ کی ہے دغمبر جہن مندر ہے دغمبر جہن پرتیمائیں ہیں ہجاروں پرتیمائیں ایسی ہیں جن پرتیمائوں کے اوپر کسی نے سوری منطر نہیں دیا ارے کسی نے پنچ کلیانک نہیں کیا پھر بھی وہ پرتیمائیں پوچھے ہوتی ہے بنا پنچ کلیانک کے بھی پنچ کلیانک پرتیشتہ مہت ساکھ کے اثر پر دیا رہا ہوں کہ کئی گرانک میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ یدی پراتیم پرتیمہ پتھر میں سے نکلی ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ پرتیشتہ ہی مانی جاتی ہے یدی سو سال سے پرتیپرانی یدی کوئی بھی پرتیمہ کہیں اوپلبد ہوتی ہے تو اس پرتیمہ پر پنچ کلیانک پرتیشتہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ پرتیمہ پرتیشتہ مان کر کے پوچھے ہی مانی جاتی ہے سارے سماج کو بھرمیت کرنے کا پریاس نہ کیا جائے یہ کیولی کا اولنواد ہے یہ ترثنکروں کا اولنواد ہے ہم کسی بھی ترثنکر کی پرتیمہ کو اپوچھے مان کر کے کیولیوں کے اولنواد کرنے کا دو شاہست نہ کریں دنبیرتہ سے وچار کرنا اس میٹر پر پچھلے تین سو ورشوں میں جب اس بھارت بھونی پر ایک بھی دگمبر سنت کا صدوال نہیں تھا اس سمیت جائپور کے سارے تین سو دگمبر جین مندر جو کی اس کال کے بنے ہوئے ہیں ہجاروں ہجاروں لاکھوں پرتیمہیں بینہ منیراج کے دوارہ پرتشتہ تاج مندروں میں وراج مان ہیں آپ جائپور آئیں تو پہلے یہ دیکھنا سوری منتر کس نے دیا تھا بعد میں گرشن کرنا مائی صاحب سمی نہیں ہے عدد کہنے کا لیکن اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سوری منتر کوئی بھی دے اس پنچکل لانک پرتشتہ ودھی کے مادگم سے جو بھگوان بن گئے ہیں وہ تین لوگ کے نات ہیں وہ ہمارے آراج ہیں وہ ہمارے پوچھے ہیں وہ پرتیمہیں بندنی ہیں جائے مہاگیا